نمازکال میں ہوں آپ کے ساتھ پریہ سکھ جوڈ وائیڈن نے شپت گرن سے پہلے ایک بڑی خبر دی ہے اور ہندوستان کے لیے بھی ایک راہت کی خبر ہے اور پاکستان کو لطار لگائی ہے کہا کہ بھارت میں شاجہ سرسین والے آتنکی سنگٹنوں پر کاروائی ہو اس وقت کی بڑی خبر اپنے دشکوں بتا دیں دوسری بڑی خبر بتایا ہے دنیا کے سپر فاور امریکہ میں آج سے نئے دور کی شروعات ہو رہی ہے اور آج جو وائیڈن امریکہ کے 46ویں راشترپتی کے طور پر شپت لیں گے پچھلے دنوں ٹرم سمرتوں کو یہ ہنسا کے بعد وائیڈن کے شپت گرن سماروں کو دیکھتے ہوئے شرکشا کے کڑے انتظامات کی ہے جو وائیڈن امریکہ کے 46ویں راشترپتی کے روپ میں آج شپت لیں گے وائیڈن کے شپت گرہن سے پہلے امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن کو پوری طرح سے چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے بھارتیہ سمیہ کے مطابق رات ساڑھے دس بجے جو وائیڈن اور کملا ہے اس کو شپت دلائی جائے گی اپنے شپت گرہن اور واشنگٹن پہنچنے سے پہلے جو وائیڈن بھاوک ہو گئے جو وائیڈن اپنے سمبودھن کے پوراں بات بھاوک ہو گئے بائیڈن مائک کے سامنے سے ہٹ گیا اور رومال نکال کر اپنے آنسو پوچھنے لگے جو وائیڈن نے یہاں پر 12 سال پرانی بات بھی یاد کی جب وہ براک اوباما ایک آریکال میں اوپ راشترپتی بنے تھی اور آج کملا ہے ری جو ایک اشویت ہیں ان کی سرکار میں اوپ راشترپتی بن رہی ہیں امریکہ کے تحاسم سب سے ادھک عمر کے راشترپتی بننے جا رہے بائیڈن شپت گرہن کے ترند بعد راشترپتی کے طور پر دیش کے نام اپنا پہلا سمبودھن دیں اور وہیں امریکہ کی آج 46 راشترپتی کے روپ میں جو وائیڈن شپت لینے جا رہے ہیں دراصل وہیں 45 راشترپتی کے روپ میں زبادوں سے گیرے ڈونالڈ ٹرمپ کی ویدائی بھی ہو رہی ہے اور اس افسار پر ٹرمپ نے اپنے دل کی بات اماری کی جنتہ کے سامنے رکھے سنی پچھلے چار سال سے دنیا بھر میں کچھ سب سے چرچت ناموں میں شمار رہے ڈونالڈ ٹرمپ اب پردے کے پیچھے جا رہے ہیں سپر پاور امریکہ کے 45 راشترپتی کے طور پر ان کا کاریکال ختم ہونے کے ساتھ ہی جو بائیڈن امریکہ کے 46 راشترپتی کے طور پرشاپت لے لیں گے لیکن جاتے جاتے دونالڈ ٹرمپ نے اپنے فیارویل بھاشن میں امریکہ کے جنتہ سے دل کی بات کی میرے ہو محافظ perfektion میرے ہو میرے ہو four years ago we launched a great national effort to rebuild our country to renew its spirit and to restore the allegiance of this government to its citizens in short we embarked on a mission to make america great again for all americans as i conclude my term as the 45th president of the united states i stand before you truly proud بھلے ہی ڈانلڈ ٹرم کے کاریکال کا خاتمہ مبادوں کے بیچ ہو رہا ہو لیکن ڈانلڈ ٹرم کے مطابق وہ جس لکشیے ساتھ امریکہ کے راشتر پتی بنے تھے وہ انہوں نے پورا کیا اور چلی اگلی خبر کیوں رکھ کرتے بڑی خبر آپ کو بتایا علی بابا کی استھاپنا کرنے والے جیک ماں کئی دنوں تک لوگوں کی نظروں سے گائب رہنے کے بعد ایک بار پھر سے اب نظر آنے لگے اور جن کے سب سے جانے مانے اس ادھیوک پتی نے بھدوار کو ایک آن لائن کانفرنس میں شکشکوں کو سمبودیت بھی کیا ہے دیکھیں آپ چین کے تیسرے سب سے امیر شخص اور دنیا بھر میں لوگوں کے لیے پریڑنا سروت رہے جیک ماں اچانک سے دنیا کے سامنے پرکٹ ہو گئے ہیں دنیا بھر میں بڑھتے دباؤ کے بعد چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے جیک ماں کا ایک ویڈیو جاری کیا گلوبل ٹائمز کے مطابق جیک ماں نے بھدوار کو چین کے سو گرامل شکشکوں کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے سامواد کیا اور شکشکوں سے کہا کہ جب کورنا وائرس ختم ہو جائے گا تب ہم پھر ملیں گے گلوبل ٹائمز نے جیک ماں کو انگلیش ٹیچر سے ادھیامی بننے والا بتایا ہے لیکن خاص بات یہ رہی کہ گلوبل ٹائمز نے جیک ماں کے پریچے میں علی بابا کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا جس کی ستھاپنا خود انہوں نے کی ہے چین سمیت پوری دنیا میں افواہوں کا بازار گرم ہے کہ جیک ماں کی کمپنی علی بابا کا نیاندرن چین سرکار نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے اس سے پہلے دنیا بھرے واشور چین کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک جیک ماں کے گائے بھونے کے بعد سے کئی طرح کے سوال کھڑے ہو گئے تھے جیک ماں نے دیش کے سسٹم کے ساتھ سرکاری بینکوں کی پچھلے سال اکٹوبر میں کڑی آلوچ نہ کی تھی اور دیش میں ویکشنیشن کی پرکریا شروع ہو چکی ہے اور اب تک لاکھوں لوگ کو ویکشنیشن کی ڈوز مل چکی ہے دراصل اور یہ سلسلہ جو ہے آگے بھی جاری رہے گا ایسے میں اب بھارت اپنے اگلے ابھیان کی طرح مطر راشتروں کو کورونا مکت کرنے کا ابھیان بھی شروع کرنے جا رہا ہے دیکھیں کورونا مکت ہندوستان کے مہا ابھیان کے بعد اب بھارت نے ایک اور ابھیان شروع کیا ہے یہ تصویریں مومبئی ائرپورٹ کی ہیں جہاں ویکسین کی پہلی کھیپ کو ویوان میں رکھا جا رہا ہے وہ کھیپ جو اپنے دیش کے ساتھی مطر راشتوں کے لیے بھارت دو پہار ہے بھوٹان اور مالدیو کے لیے بھیجی جا رہی یہ ویکسین بھارت کے وسودہیو کٹمبکم والی پرمپرا کی سب سے نئی اور سکت تصویر ہے بھارت نے آج سے کورونا ویکسین کے نیدیات کی شروعات کی ہے اور سب سے پہلے جن دیشوں کو ویکسین دی جائے گی ان میں مالدیو بانگلہ دیش بھوٹان نیپال اور میامار کو شامل کیا گیا ہے جہاں کو وشیل ویکسین بھیجی جا رہی ہے ابھیان کے دوسرے چرنے میں جلد ہی بھارت سے افغانستان شری لنکا اور مورشس کے لیے بھی ویکسین بھیجنے یہ کام شروع ہوگا انتظار ہے تو وہاں کے ریگولیٹر سے منظوری ملنے کا ایک طرف دیش میں بنے ویکسین پر اپنے ہی دیش کے کچھ نیندہ لوگوں کو شک ہے وہاں دنیا ہمارے ویگیانگوں کی محنت سے تیار اس وردان کا سواغت کرنے کو تیار ہے اور پاکستان ہے کہ مانتا ہی نہیں ہے آتنکستان لگتار بھارتی سیما میں اپنے آتنکیوں کو گھسپچ کرانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اسی کوشش میں ایک بار پھر سے اس کے لیے تین گھسپیکیوں کو لو سی کے پاس بھارتی جوانوں نے ڈھیر کر دیا پاکستان اپنی آدتوں سے باج نہیں آ رہا اور ایک بار پھر سے اس نے بھارتی سیما کے اندر اپنے آتنکیوں ہی گھسپیکٹ کروانے ہی کوشش کی ہے بھارتی سینا کے جوانوں نے ایک بار پھر سے اپنی متحدی کا پرچے دیتے ہوئے اکنور سیکٹر میں تین پاکستانی گھسپیکٹیوں کو ڈھیر کر دیا سوطروں کے مطابق پاکستانی سینا نے آتنکوادیوں کی گھسپیکٹ کو آسان بنانے کے لیے ایک بار پھر سے اکنور سیکٹر کے خور شیطر میں منگلوار شام سے بھاری گولی باری شروع کر دی اس پاکستانی گولی باری میں سینا کے چار جوان گھائل ہو گئے اور بھارتی جوانوں کی جوابی کاروائی میں تین آتنکوادی مارے گئے مارے گئے آتنکوادیوں کے شوو ایک بار پھر سے اور انہیں اب تک پاکستانی سینا کو نے نہیں اٹھایا ہے اس سے پہلے بھی جیشن محمد کے دو آتنکوادیوں کو سوموار کو گرفتار کیا گیا تھا پولیس نے ان کے پاس سے بھاری ماترہ میں ہتھیار اور گولا بارود برامت کی جسے سیما پارست ان کے آکاؤن اینڈ ڈرون کے مادھیم سے گرائے تھا امیجین پرائیم پر ریلیس ہوئی ویف سریس ٹین اف کو لے کر مچے کوہرام کے بیچ اب اتر پردیش پولیس کے بعد مادھیم پردیش پولیس کو بھی کوئی سٹار کاس کے گرفتار کرنے کے لئے ممبئی جا رہی ہے دراصل دیکھئے ہر طرح سے دیش بھر میں یہاں ایف آئی آر بھی درج کر آئی جاری ہے تمام راجیوں سے اور تمام راجیوں کی جو پولیس سے اب ممبئی کوچ کر رہی ہے اور اب تانڈو کی ٹیم سے پوچھتاش بھی ہوگی اور بہت جلد ہو سکتا ہے گرفتاری بھی سمب آف کیونکہ ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے کئی راجیوں میں دیکھئے دیش بھر میں ایک طرف جہاں تانڈو ویب سیریز کو لے کر ویروت پردرشن ہو رہا ہے تو دوسری طرف ممبئی کے باندرہ علاقے میں سیفلی خان اور کرینہ کپور کے گھر کے بار ممبئی پولیس نے اپنا پہرہ لگا دیا ہے تانڈو ویب سیریز کے اوپر ہندو بھاؤناوں کو آہت کرنے کے آروپ لگے ہیں اور ایسے میں دیش کے الگ لگ راجیوں میں ویروت پردرشن کے ساتھ ساتھ ویب سیریز کے سٹار کاشٹ کے اوپر ایف آئی آر بھی درج کرویا جا رہا ہے اسی کڑی میں ابودتر پردیش کی بعد مدھے پردیش میں بھی درج ایف آئی آر کے آدھار پر سٹار کاشٹ کو گرفتار کرنے ایم بی پولیس ممبئی جائے گی آپ کو بتا دیں کہ تانڈو ویب سیریز کے ڈائریکٹر ایکٹرز پر دیوی دیوتاؤں کا اپمان کرنے پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہیں مدھے پردیش کے گریہ منتری ناروتہ مشرا نے ایف آئی آر کے آدھار پر گرفتاری کی بات کہی ہے ایف آئی آر اگر ہوئی ہے تو جائے گی میں نے کلی کہا تھا کہ ایف آئی آر ہوگی ہوگئی اس سے پہلے یو پی سی ایم کے آدھے پر لکنو پولیس نے شکایتوں کو دیکھتے ہوئے ممبئئی پہنچ کر جات بھی شروع کر دی ہے اور اب وہ خبر آپ کو بتائیں گے جو آپ کی سرکشا سے جڑی ہوئی ہے سڑک پر رونگ سائیڈ والے قاتلوں کے لیے سابدھان ہو جائیے پشم منگال میں جل پائی گنڈی میں دردناک حادثے میں تہرہ لوگ کی موت گھنے کوہرے کے بیچ رونگ سائیڈ والا قاتل اور ایک کی بعد ایک کئی گاریوں کی بھیشن ٹک کر خوفناک حادثے کی یہ تصویریں دیکھ کر دل دہل جائے گا پشم منگال کے جل پائی گڑی میں پیتی رات ایک ٹرک دو گاریوں کے اوپر پلٹ گیا اس کے بعد اس حادثے میں تیرہ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ اٹھارہ لوگ بری طرح سے گھائل ہو گئے سوطروں کے مطابق ٹرک سے ٹھکرانے والی دونوں گاڑیاں رونگ سائٹ سے آ رہی تھی جس کے کارن یہ دلگھٹنا ہوئی حادثہ رات قریب نو بجے ہوا ستھانیے لوگوں نے پولیس کو فوراں سوچنا دی اور گھائلوں کو علاج کیلئے اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا رات کی بات یہ ہے کہ سبھی گھائے لوگ اب خطرے سے باہر ہیں پی ام مودی نے جل پائی گوڑی ہادثے پر دکھ جتایا موسیقی